موسیقی جب پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹن جی بلکل ڈپٹک مشنر سفدر سین ویرک نے علاج صبح سبزی و منڈی ڈی ایچ کے اسطال پناہ گاں اور شہر کے مختلف علاقوں کا وزرڈ کیا ڈپٹک مشنر نے سبزی و منڈی میں نیلامی کے عمل کو چیک کیا اور کہا کہ سبزی و پھلوں کے قیمتوں میں اتدال پر رکھنا اولین ترجیح ہے آٹھتی سبزی و پھلوں کی قیمتوں میں بیجا اضافہ نہ کریں سبزی و پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ڈپٹک مشنر نے ڈی ایچ کو اسطال ویہاڑی کا بھی ویزٹ کیا اسطال میں طبی سہولیات کے فرامی ڈاکٹر سٹاف کی حاضری اور صفائی صدرائی کو چیک کیا انہوں نے اس موقع پر مریضوں کی آیادت بھی کیا اور مریضوں کے لوہہکین سے طبی سہولیات کے فرامی بارے میں دریافت کیا جس پر لوہہکین نے طبی سہولیات کے فرامی پر اتمنان کا اظہار کیا ڈپٹک کمیشنر نے اس موقع پر کہا کہ حکومت پجاب کی دائیت پر عوام کو بہترین علاج موالجہ کی فرامی یقینی بنائی جائے گی ڈاکٹر اور سٹاف اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ایسا انداز میں پوری کریں مریضوں کو ایمرجنسی میں مفت عدویات فرام کی جائیں عوام کو بہترین علاج موالجہ کی فرامی ہماری ذمہ داری ہے ڈپٹک کمیشنر نے پناہ گاہ کا بھی وزٹ کیا انہوں نے پناہ گاہ میں مقیم افراد سے سہولیات کے بارے میں فرامی بارے میں دریافت کیا پناہ گاہ میں مقیم افراد نے سہولیات کی فرامی پر اتمنان کا اظہار کیا ڈپٹک کمیشنر نے اس موقع پر کہا کہ پناہ گاہ میں مقیم لوگوں کو ہر ممکن سہولیات دی جا رہی ہے پناہ گاہ میں رہنے والے لوگوں کو بیڈ بستر کی سہولیات میں اثر ہے مقیر حضرات کے تعاون سے پناہ گاہ میں کھانا دیا جا رہا ہے ڈپٹک کمیشنر سفدر سین ورک نے شہر کے مختلی علاقوں کا بھی وزٹ کیا اور شہر میں پر میں صفائی سترائی کا معاینہ کیا اس موقع پر ڈپٹک کمیشنر نے صفائی سترائی کو مزید بہتر بنانے کے ادایت کی اور کہا کہ حکومت پنجاب کے ادایت پر عوام کو بہترین منسپل سرفیسز کے فرامی یقینی بنائی جا رہی ہے منسپل کمیٹی کا عملہ روزانہ کی بنیاد پر صفائی سترائی جاری رکھے ہوئے ہیں گٹروں کے ڈکر لگائے جا رہے ہیں سیورج لینوں کو صاف کیا جا رہے ہیں تجاوزات کو ختم کیا جا رہے ہیں سڑکوں گلی ملوں کی صفائی سترائی پر ایک خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اس موقع پر اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریونیو سید خالد محمود گلانی بھی مجود تھے جے اس لیے نئے لائف بوئی میں ہے ایکٹیف سلور جدی جرہ سین سے دس گناہ بہتر ہی پازد نیا سلور لائف بوئی دنیا کا نمبر وان جرم پروٹیکشنز ہو